السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیر خریص ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی خیر خریص ہوں ہوں اور آج آپ لوگوں کے سامنے ہوں میں نے بھولا کافی ٹائم ہوگی آپ لوگ اسے کوئی باتیں وغیرہ نہیں کی تو میں نے کہا آج آپ لوگ اسے باتیں کرنے ہوں آپ لوگ بھی سوچ رہوں گے وانیا نے ایک ولوگ ڈالا تھا شادی کی تیاری کر رہی تھی بھئی کس کی شادی تھی یہ بھی ایک سرپرائز تھا بس میں آپ لوگ اسے پچھ بھی شیئر نہیں کر سکی میرے بھائی کی شادی تھی اور تھی کہ الحمدللہ ہو چکے ولوگ اس لئے اپلوڈ نہیں کر سکی کیونکہ کراچی میں ایک وائرس بلکل تیزی سے بڑھ رہا ہے اسنا سٹاپ کرتے ہیں چلے اپنی بات دوبارہ سے کنٹینو کرتے ہیں جب بھی میں ولوگ بنانے لگتی ہوں تو کوئی نا کوئی ٹین ڈبے والے اور ٹوٹیاں بنانے والے تو لازمی آجاتے ہیں کسی لئے میں زیادہ تر وائی سوار کرتی ہیں تو وائی سوار کرنے کی یہی ریزان ہے تو اب کیا کریں ہم ان کی بھی روزی روٹی ہے اچھا میری بات کہاں پہ رکی تھی میں بھولی تھی ولوگ کیوں نہیں بنایا ہے کراچی میں ایک آج کل وائرس پتہ نہیں باہر کا نہیں پتا وہاں پر ہے یا نہیں ہے کراچی میں بلے دولوں شور سے چل رہا ہے چکنگونیا کا وائرس چکنگونیا کا وائرس پہلے پہلے تو کرونا نے جس طرح دم اٹھایا تھا اسی طرح میں تو کہتی ہیں یہ چکنگونیا کا وائرس بھی دم اٹھا رہے سر اٹھا رہے اس میں آپ کو بخاہ چڑے گا جوڑوں میں درد ہوئے گا اور سوجن آجائے گی جس طرح پر سپورٹ آجائیں گے نشان آجائیں گے اور یہ اتنا لابر کر دیتا ہے اتنا ہمیں تو کہتی ہیں اپاہش کر دیتا ہے بندے کو بندہ کہیں کا نہیں رہتا بندہ کہتا ہے الفاظ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا بس ہم شاپنگ سے آئے جو میرا ناس پروفتہ شاپنگ سے گھر آئے بس میرا جسم کچھ دکھ رہا تھا کچھ شوٹ رہا تھا میں کہہ رہی تھی تھکاوٹ ہو گئی بس پھر بھی میں پہنا ڈول لیتی تھی تھی پینٹلر لیتی تھی اور پھر بھی لیکن آفرکار مجھے ہو ہی گیا چکنگونیاں تو اللہ نہ کر کہ یہ ایک یہ تیاری ہوئی بھی تھی شادی کی تو بس یہ کہ شادی میں اس طرح ہوئے کہ بس میں یوں کر کے بیٹھی بھی تھی اور میں کچھ بھی پارٹیسپیٹ کسی بھی چیز میں نہیں کر سکی تو بس میں نے کہا آپ لوگوں سے اب ویڈیو بنا کے شیئر کر دوں کہ میرا بلوگ بنانے کا اس وجہ سے بلوگ نہیں ہو اور ایک چھوٹی سی فنکشن تھا گھر کا فیملی فنکشن تھا اتنا زیادہ ہم نے کوئی نہیں ہائی فائی شادی ہوئی تھی بھائی کی بس چھوٹا سا فیملی فنکشن تھا اس وجہ سے اگر بہت زیادہ فائی شادی ہوتی تو فائی نہ کہیں سے میں آپ لوگوں کو کچھ آٹ لے کے نکھائی دیتی بتائی دیتی تو بس یہ ریزن تھا اب اس کی لپیٹ میں میرا بیٹا بھی آگیا ہے میری امی میری خوالہ میری کزن سب ایوریتنگ مطلب ہر بندے کو جیسے کرونا تھا نا چھوٹ کی بیماری ٹیکس تھا ایک دوسرے کو ساتھ ہو رہی تھی یہ بھی اسی طرح ہو رہی ہے مین میزن کس طرح ہو رہا ہے کہ مچھر کے کاٹنے سے بارشیں ہوئیں ہر جگہ گندگی کے ڈیڑھ بن گئیں وہاں سے مچھر پیدا ہو رہے ہیں اور سفائی کا ناکس انتظام یہ میرا اپنا کراچی ہے میرا اپنا پاکستان ہے میں کراچی کے علاوہ کہیں اور رہے ہی نہیں سکتی اور اپنے علاقے کے علاوہ تو میرا کہیں پر بھی نہیں رہ سکتی لیکن بس کیا کریں سفائی کے انتظام آپ لوگ بھی اپنے گھر محلے گھر کو تو ہر کوئی اپنے ساف کر ہی لیتا ہے لیکن اپنے محلے اپنے علاقے کو بھی ساف رکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس بیماری سے بچ سکیں اور اس بیماری میں زیادہ سے زیادہ آپ جوس پیئیں یہ بیماری آپ کے جوڑوں کو پکڑ رہی ہے یہ جوڑوں کو یہ جو فنگر ٹپس ہیں نا یہ ان کو پکڑ رہی ہے کمر میری تو کمر اتنی شدی تھی نا کہ میں تو دیلی میرا انجیکشن لگتا تھا پین کا اور پین کلر کھا کھا کے میری کمر میری یہ جوائنٹس میں تو کرتی تھی مجھے کوئی جوڑوں کی بیماری ہو گئی پھر آخر کار باتا چلا کہ یہ چکنگونیاں کی یہی علامات ہیں پھر اس کے بعد بچوں تک کو مقدام میرا بیٹا مقدام ہے اس کے اتنی کاموں میں درد ہوتا ہے نا پھر بھی بچوں کی سکول کی کتنی بندہ چھوڑیاں کروائیں ایک کروائے دو کروائے تین کروائے بس اس سے زیادہ تو پھر ان کا سکول کا نقصان ہو رہا ہے پھر بھی میں اس کو دوائی کلا کے ڈیلی سکول بھیٹھ دیتی ہوں ڈیلی میں کہتی ہوں کوئی بات نہیں گھر آکے سو جانا تھوڑا ایک گھنٹہ اس کو ریش کرواتی ہیں اب کیا کریں اب بس یہی بلوگ بنانے کا آپ لوگوں کو سمینے کا چلیں تھوڑی سی باتیں بھی بتائیں گی اور آپ لوگوں کو کوئی ریزن بھی بتا دوں گی اور آپ اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے گھنڈی محلے کا سب کا خیال رکھیں سبائی کا خیال رکھیں اور یہ ساپ پانی پر جو مچھر بیٹھ رہا ہے اس سے ہو رہا ہے ساپ پانی اپنے گھر میں ساپ پانی بھر کے کہیں بھی نہیں رکھیں کیونکہ جیسے پہلے دینگی کی بابا پھیلی تھی ساپ پانی پر بیٹھ کے جو مچھر ہوتا تھا اب اسی طرح یہ چکن گونیا کا وائرس بھی بیٹھ رہا ہے اور یہ ساپ پانی پر ہو رہا ہے گندے پانی پر بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا زیادہ مجھے لگتا ہے کہ میرا خیال ہے باقی آپ لوگوں کا ہر کسی کا خیال اپنا ہے جس کو جس طرح ہو رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ساپ پانی پر بھی بیٹھ رہا ہے یہ مچھر تو بس آپ سب اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور یہ چکن گونیا کے وائرس سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے یہ اتنی گندی بیماری پھیل گئے جن پر گزر گئے ان کو بتائیں اس میں پیر ہاتھ موں اتنے اتنے بڑے سوچ جاتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا نہ چل سکتا ہے نہ اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے تو بس یہ ہی کہنا تھا اللہ تعالیٰ اس بیماری سے آپ سب کو بچائے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ تاں نیسٹ لوگ میں آکے اللہ حافظ